ہسٹری کی طرف جاتے ہیں راجہ رنجی سنگھ جو بہت بڑا بادشاہ تھا لوگ کیا کہیں گے میں لوگ چھئے تو ان کو نہیں کھا جا سکتا عمران خان ہے دو بڑوں کی کال آئی ہاں پر عمران خان ایک مہینے میں بہت بڑی گیم پھیل عمران خان نے یہ اپنے جو مورے تھے ان کو ایک وقت پر اسمال انہوں نے چودری محمد سرور کو گوانرشپ سے لٹکتا دکھائی دی نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا میرے اطلاعات کے مطابق پھٹے گی قوم جات چکی ہے رانخان کہتا تھا کہ ان کو پکڑوں گا تو یہی کٹھے ہوں گے اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ایک اور ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاصل ہوں آج کا ویلوگ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے سب سے پہلے ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں کیونکہ میں نے سوچا کیوں نے آپ کو یہ بتایا جائے اور آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ کیسی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ رنجی سنگھ جو بہت بڑا بہادر تھا جب وہ وفات پا گیا تو اس کے بعد سکھ جو تھے وہ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے جب سکھ تقسیم ہوئے تو جو جنرل وینچورہ تھا اس نے کیا کیا تخت پر کبھی وہ کسی کو بٹھا دیتا کبھی کس کو پکڑ کے اس نے بٹھا دینا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ رانی جو جندہ تھی اس کو تخت پر بٹھا دیا جائے جب اس نے اس کو تخت پر بٹھا دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ بدنامی کے خوف سے کوئی بھی وزارت قبول کرنے پر امادہ ہی نہیں تھا ہر بندے کو یہی تھا کہ کیوں نہ میں نے وزارت لے لی تو مجھے مسائل ہوں گے لوگ کیا کہیں گے میں لوٹا ہوں میں کیا ہوں مطلب کہ اس طرح کی معاملات چل دیں آج پاکستان کی سیاست حورتحال بھی ایسی ہے وزارت عثمہ کا تاج جو ہے شہباز شریف نے تو سر پہ سجا لیا مانگی تانگے کی سیٹیں نون لیگ کی پکڑ لیں پیپلز پارٹی کی کٹھی ہو گئیں پی ٹی آئی کی کچھ توڑ لیں تو یہ مانگی تانگے کا جو کشکول تھا سیٹوں کا کشکول اس میں انہوں نے سیٹیں پورے کی اور عمران خان کے خلاف تحریکی ادمیتماعات کامیاب کری اور وہ جو تاج ہے انہوں نے سر پہ بٹھا لیا لیکن آج کیا ہے کہ ایم کیوم کہتی ہے بدنامی کے ڈر سے کہہ رہی تھی کہ مجھے وزارت نہیں چاہیے پیپلز پارٹی کہتی ہے مجھے نہیں وزارت چاہیے لیکن کیا سارے اس ہمام میں ننگے ہو گئے ہیں آپ کے سامنے کہ جو زرداری ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے صدر سینیٹر اس کے بعد گورنرن اور وزارت خارجہ کا جو کلمدان ہے یہ سارے مجھے چاہیے اور نون لیگ جو ہے اس پر امادہ نہیں ہے نون لیگ کہتی ہے کہ ساری جدو جودہ ہم نے کیا ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے اب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے یہ اختلاف کیسے پیدا ہوئے ہے اپنیشن گورنمنٹ میں دو بڑے شیر ہیں ایک طرف زرداری ہے دوسری طرف نواز شریف ہے شیر تو ان کو نہیں کھا جا سکتا کیونکہ یہ وہ گیدڑا ہے جو چھپ کے وار کرتے ہیں ہمیشہ انہوں نے ایک طرف اس وقت ہمران خان ہے اس کے ساتھ عوام ہیں لیکن یہ علی بابا اور چاریس چور ہیں کیونکہ چونتیس کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا لیکن چھے ابھی باقی ہیں جس میں بیرامل گھٹو نے آپ کو بتایا آج کابینہ میں تو شریک تھے لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ صدارت مانگ رہے ہیں وہ گورنرشپ مانگ رہے ہیں وہ سینٹ مانگ رہے ہیں تو نون لگ ان کو دینے سے ٹوٹلی انکاری ہے اگر ہم چونتیس کے عراقین کی کابینہ کی بات کریں تو اس میں بارہ جو ہے وہ نون لگ کے ہیں دو وزرہ ہیں دو مشیر ہیں دو پیپلز پارٹی کے ہیں جس میں دو وزرہ اور ایک مشیر ہے اس کے پاس جیو آئی فے کے ہیں دو ایمچ ایم ہیں کافلی کے جو ہیں ہمارے چیما صاحب ہیں وہ اور دیگر جو ہیں لیکن ان کے درمیان مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ان کے درمیان مسئلہ کیا ہوگا ہے کہ وزارتوں کا اب ان کے درمیان لڑائی لیکن آپ کو پتہ ہے یہ چونتیس عراقین نے جو حلف اٹھایا ہے یہ بھی بڑی وجہ بڑا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی بات ہے یہ ایک بڑی اطلاعات کے مطابع دو بڑوں کی کال آئی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ جو وزارت عظمہ کا تاج اور اس کے بعد یہ کابینہ بنی ہے کیونکہ ملک تقریباً نو دن بخیر کابینہ کے چل رہا تھا وزارتوں کے بخیر چل رہا تھا آج وہ لوگ جو ایک دوسرے کے پیٹ پھارنے کے لیے تیار تھے آج وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کو تیار تھے آج ایک ہی دھالی میں کھائیں گے کس کے خلاف عمران خان کے خلاف کیونکہ وہ خودمقتاری کی بات کر رہے وہ عوام کی عزت و عبرو کی بات کر رہے وہ کہتا ہے کہ ہم خلاف نہیں ہیں ہم خودمقتار ہیں لیکن مزید کی بات ہے علی بابا اور چالیس چور کی اس طرح ہے آپ کو پتہ ہے کہ چونتیس کابینہ کے عراقین ہے اس میں کیا ہوئے کہ چونتیس نے تو حلف لے لیا چھ باقی ہے ان میں شہباز صریف جو ہے علی بابا اور باقی ان کے جو چالیس چور ہیں ملک کو لوٹیں گے لوٹ خصوص کریں گے اور بڑے اس طرح ان کے معاملات چل رہے ابھی تو بڑا کچھ نکلنے والا ہے آپ کو بتا ہے یوٹن لینے ہیں تنخواہوں پہ یوٹن لے لیا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے مائی تاکر سٹیبل ہے مائی کے بعد پیٹرول کی قیمت بھی بڑھیں لیکن اس کے بعد اب کچھ میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں جو ہے شہباز شریف کا جو تخت پنجاب کا تاک جو ہے وہ اٹک گیا ہے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ گورنر جو ہے عمر سرفراز شیمہ اس نے اس کا حلف لینے سے انکاری اس نے کہا کہ میں حلف نہیں لوں گا شہباز شریف نے اس کو برطرف کر دی تو عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا کہ کچھ اپنے مہرے جو تھے وہ چھپا کے رکھے تھے اور ان کو اس وقت اسمال کرنا تھا جب اس کی ضرورت تھی تو اب جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے مہرے استعمال کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ صدر آر فلوی جو ہے اس کو ہٹانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے ان کو سیٹے چاہیے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے عمر سرفراز شیمہ تب ہی اپنی گورنرشپ سے مصافی ہوں گے جب صدر کی طرف سے وہ سمری جو ہے شہباز شریف نے اپنی ثوابدید پہ صدر کو بھیجی اس کو قبول کریں گے اگر صدر کیا کرتا ہے کہ صدر ایسا کرتا ہے کہ وہ سمری کو دوبارہ ریویو کے لیے بھیج دیتا ہے تو ایک دن پھر لگے گا اس کے بعد پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ دس دن مزید گیا یعنی کہ یہ ایک مہینے کا پروسیس ہے تو یہاں پر عمران خان ایک مہینے میں بہت بڑی گیم کھیل جائیں گے عمران خان نے یہ اپنے جو مہرے تھے ان کو ایک وقت پر استعمال کرنا تھا اس کے وجہ سے انہوں نے چودری محمد سرور کو گورنرشپ سے اتھارا کیونکہ ان کا جھکاؤ تھا وہ اس طرف تھا اور وہ ممکن تھا کہ وہ کچھ عوامل جو ہیں وہ کریں گے لیکن اب جو حمزہ شہباز ہے اس کو تخت پنجاب کا جو اس کا لٹکتہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اگر معاملات کچھ گڑ بڑ ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ قانون اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو کام انہوں نے کیا وہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں تب تک اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو تب بھی یہ پھستے ہیں لیکن آج ایک اور بڑی بات ہے کہ جب آج ایک ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور وزیر آسم شہباز شریف کے درمیان آپ کو علم ہوگا کہ یہ ملاقات جو ہے ایک کڑوا گھونٹ تھا جس کو پینا تھا اور اس کے لیے جنرل کمر جاوید باجوا نے وہ گھونٹ پی ہے کیونکہ وہ ملکی سربراہ اس وقت بن گئے ہیں شہباز شریف تو ان کو ملنا بھی ضروری تھا لیکن میرے اطلاعات کے مطابق ان کے درمیان کی آثر آئی ہیں کیونکہ ان کو جو ڈاکومنٹ پیش کیا جا رہا تھے کہ عمران خان کی مقبول ہے جو ہے وہ کم ہوئی ہے عمران خان غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں سرویز ہیں یہ ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پیش کی ہے نونلی کے لوگوں نے پیش کی ہے لیکن اب جنرل باجوا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب اگلے انتخابات جو ہیں جب بھی ہو دو تین مہینے بعد ہوں یا چھے مہینے بعد ہوں یا ایک سال بعد ہوں وہ نیوٹرل ہوں گے آساد ہوں گے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو باجوا جنرل باجوا اس بات کو بڑی بچینی سے اور بڑے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ اب عوام جو ہے وہ والی عوام نہیں ہے جب مارشل لاہ لگتا تھا کہ قوم سوئی ہوتی تھی انٹرنیٹ نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا آج کل ٹرینڈ کام بنتے ہیں آج کل جو ایجنڈے تیار ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تیار ہیں امپورٹنٹ ہیشٹیک دیکھیں کہ کتنا پہنچ گئے امریکہ کی طرف جو ہیں وہ مل گئے ہیں اور جو یہ سارا کچھ کر رہے تھے ان کو امداد ملیا کہ ہم آپ کی حکومت کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کی مدد کرتے ہیں اس کے بعد اب مفتا اسمائل جو ہے وہ ایک دو دن میں کچھ دنوں میں امریکہ جائیں گے یہ بڑی خبر ہے میں آپ کو دے رہا ہوں جو مفتا اسمائل ہے وہ امریکہ جائیں گے امریکہ سے پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی سیٹنگ ویٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ ہم معاملات سیٹ کریں اور اس کے بعد وہ جائیں گے لندن جہاں پہ وہ قیام کریں گے اور سہاکڈار صاحب سے کچھ معاملات جو ہے وہ بہتر کروانے کی اور ان سے کچھ ڈسکشن کریں گے لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق چار وزراء اور ہیں وہ بھی جا رہے ہیں یہ ایک بڑی خچڑی پھکری ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کیونکہ آپ خاجہ آصف دیکھیں وہ بھی نئے انتخابات کی بات کر رہے ہیں آپ رانہ تنویر کی بات کریں وہ بھی الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو یعنی کہ یہ متوقع ہے ان کو بھی پتا ہے کہ عید کے بعد الیکشن کی طرف جانے ہیں عمران خان تو میدان میں آگئے ہیں اور یہ عوام کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں مار پٹے گی قوم جاگ چکی ہے وہ اس علی بابا اور چالیس چوروں کو جان چکی ہے عمران خان کہتا تھا کہ یہ اگر میں ان کو پکڑوں گا تو یہ کٹھے ہوں گے آج یہ کٹھے ہو گئے ہیں جس کا عملی ثبوت آپ کے سامنے ہے یہ لوگ کٹھے ہیں عمران خان کو گرانے کی کوشش کی اور انہوں نے عدم اعتماد لے کے آئے پیسہ لگایا جو کچھ بھی کیا لیکن قوم اس وقت جاگ چکی ہے قوم کے سامنے ہے اس لئے جنرل باجوا بھی سمجھ چکے ہیں کہ اب نیوٹر رہنا بڑا اہم ہے اور جو قابینہ نے عالق اٹھایا اس میں بھی فان نہ آتا تو میرے خیال سے یہ قابینہ ابھی اس کشم کشم رہتی کہ ہمیں کیا چاہیے انہوں نے غریبوں کے کپڑے اتارنے تو وہ یہ اتار رہے ہیں تو اس کے ساتھ آج اپنے دوست راشد اکرم کو دیجئے اجازت اللہ حامی و ناصر میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا ابھی پاکستان کو سپورٹ کیجئے گا فیڈبیک لازمیں دیا کریں تاکہ اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے